السلام علیکم میں نازی اجاز کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اس کا گھر ٹوٹے مگر ہم سبیتے خوش قسمت نہیں ہوتے کہ ہمارا گھر بنا برائیں تین سال پہلے میرے ساتھ پیئے حادثہ ہوا اور میں اپنے دو بچوں کو لے کر کے آسٹریلیا سے پاکستان آگئی میری بیٹی ہے چودہ سال کی ماہ نور اور ایک بیٹا ہے رستم جو کہ ہم بارہ سال کا ہونے والا ہے اگلے مہین ہے میری ماں کہتی تھی کہ میں تو تمہاری مزدور ماں ہوں بس یہی سوچ کر میں نے بھی کمر باندھ لی اور پرشلے تین سال خوب کام کیا I'm an artist پرشلے تین سال میں I've had three exhibitions of my work لاہور کراچی اسلام وقت میں نمائش لگا دی کام کی ماں کے اوپر ایک شور کر دیا شاید ان کو بطور عورت بطور ماں بہتر سمجھنے کے لیے اس کے علاوہ دو سال میں ڈیسیمبر میں کوویڈ ہو گیا بہت ڈرلے گا مدر اللہ کا شکر ہے اس نے بہت آرام سے مجھے اس میں سے گزار گیا ابھی کچھ وہاں سے بہتر ہوئی تھی کہ میرے والد صاحب بیمار ہو گئے اور پہلے ماچ کو ہم نے انہیں اکھو دیا یہ پچھلے مہینے ڈیٹ سے جب سے وہ گہم ہے کچھ بیمار ہو یہاں تک کہ ایک ہفتہ پہلے میری اپنی سجری ہو گئی اور ایک ہفتے سے دل تھامے اس کی باوپسی کا انتظار کری تھی آج باوپسی کا رضاعت نکلایا ہے اور الحمدللہ سب کچھ کلیر ہے اس لئے سوچے کہ یہ ویڈیو بنا ڈالوں ہم یہ سب بھاگ در میں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کل کا دن آئے گا بھی نہیں ہے جو ہم اور یہ ویڈیو شاید میں اس لئے بھی بنا رہی ہوں کہ اگر میری طرح کوئی اور عورت وہاں پر ہے جو اپنے گھر سے نکل کر اپنے بچوں کو لے کر کے نکلی ہے اس کو یہ معلوم ہوں کہ وہ اکیلی نہیں ہے اس کی طرح ہم بہت سی عورتے جو اسی جدوچہد میں مصروف ہیں بہت سی عورتے ہیں بہت سی عورتے ہیں بہت سی عورتے ہیں بہت سی عورتے ہیں کرنے میں جو آسی جدوچہد میں یہ روز مرہ زندگی کی بھاگ دور میں اور اور روزی کمانے کے شور میں اور یہ سارے رشتوں کے بیچ میں ہم کچھ کھو سے جاتے ہیں میں ایک عورت ہوں ایک ماں ہوں ایک بیٹی ہوں ایک بہن ہوں ایک دوست ہوں اور اپنے اور اپنے بچوں کے لئے ایک اچھی زندگی بنانے کے لئے بھاگتے 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 میں یہ بھول گئی کہ آج کو انجوئے کرنا چاہیے شاید ہمیں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کل کا کچھ پتہ نہیں ہمیں آج کو اپریشیئٹ کرنا and how precious today is how precious life is ابھی جو یہ کوویڈ ہوا تھا مجھے میں ایک طرف کو نکل جاتی یا پھر اللہ نہ کرے گے اگر رزاٹ ٹک نہیں نکلتا تو میری دنیا بے کھو پلٹ جاتی مگر اللہ کی شکر سے اس نے مجھے ایک طرح سے ایک نئی زندگی دیئے اور اس نئی زندگی کا آغاز میں اس وعدے کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے دل میں ہمارے دل میں ہو رہا ہوتا ہے خیر اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے اگلے تین مہینے کے لئے میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا کام ہو اور اس خداگاہی کے سفر میں آپ میرا ساتھ دیں دیکھتے ہیں کیا معلوم کرتا ہے